السلام علیکم انٹرڈکشن ٹو الگوریتمز لیکچر نمبر فرسٹ میں خوش آمدیت آج اس لیکچر میں ہم الگوریتم کی ڈیفنیشن کے بارے میں پڑھیں گے ڈیفنیشن آف الگوریتم الگوریتم ہے کیا پھر ہم ایک الگوریتم لکھیں گے یا اس کی ایک ایک اگزامپل پہ آپ لوگوں کو میں گائیڈ کروں گا ٹھیک ہے اور نمبر تین ہم اس کو جو کہ بہت زیادہ امپورڈنٹ ہے اور سٹوڈنٹس کے لیے مسئلہ بھی ہے ایمپلیمنٹ کرنا تو ہم سی پلس پلس میں اس کو ایمپلیمنٹ کریں گے جی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے الگوریتم کی ڈیفنیشن کیا ہے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کیلئے ان کے سٹیپس کو ان کے مراحل کو ادوار کو ہم کیا کہتے ہیں الگوریتم کہتے ہیں ٹھیک ہے الگوریتم ہے is any well-defined computational procedure that takes some values as input and produces some value or set of values as output an algorithm is any well-defined computational procedure یہاں تک سمجھیں اس کا مطلب کیا ہے well-defined کا مطلب یہ ہے کہ الگوریتم کے سٹیپس نون ہوں گے ٹھیک ہے 1,2,3,4,5 5 steps 1,2,3,2,10 10 steps 100 steps 200 steps algorithm 1000 steps algorithm well-defined computational procedure computational procedure ہم اسے اس لیے اسے کہتے ہیں کہ computer اس پہ arithmetic perform کرتے ہیں ہر ایک step کا اپنا time ہوتا ہے اسی time میں یہ compute ہوتا ہے تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں computational procedure that takes some value یہاں تک آپ کے پاس algorithm تیار ہو گیا اب ہم اسی algorithm کو input دیتے ہیں value اور set of values دیتے ہیں ٹھیک ہے as input وہ ہم input دیتے ہیں اس کو اور algorithm as a result کیا کرتا ہے ہمیں output دیتا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر ایک sorting algorithm ہے ہم اسی algorithm کو 10 number random دے رہتے ہیں 1 2 4 3 5 7 6 10 ٹھیک ہے random number دیتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک algorithm ہے ٹھیک ہے algorithm ہے اور اس کو ہم یہ random number دیتے ہیں 2 1 4 5 یہ number دیتے ہیں ٹھیک ہے جب یہ number ہم دیتے ہیں اسی algorithm کو یہ مثال کے طور پر algorithm ہے ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں کہ algorithm اس کو sort out کریں تو algorithm اس پہ compute کرے گا اس پہ کام کرے گا اور اس کے بعد ہمیں اس کو sort کرے گا sort form میں ہمیں دے گا 1 2 5 تو یہ اس کا کیا ہو گیا result یہ inputs یہ output ٹھیک ہے input اور یہ output بہت easy یہاں تک ہمیں سمجھا گیا کہ algorithm set of you can say steps ہیں اور اس کو ہم input دیتے ہیں اور وہ اسی پہ perform کرنے کے بعد ہمیں result لے ریتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئی بات algorithm کی اور اس کی definition کی یہاں تک امید ہے آپ لوگ کو سمجھ آیا ہوگا یہاں تک میں نے آپ کو explain کیا کہ algorithm کی جو steps ہیں یہ ٹھیک ہے اس سے آپ کو پتا چلا ہوگا کہ algorithm ہے کیا اس کی definition کا آپ کو پتا چلی گیا جی اب چلتے ہیں algorithm ہم کیوں پڑھتے ہیں دیکھیں انسان کی زندگی میں algorithm by default ہے ٹھیک ہے انسان جو بھی کرتا لیمن computer science کا من نہیں ایک لیمن ایک ایسا بندہ جو زمیندار ہے ٹھیک وہ کیتی باری کرتا ہے وہ بھی steps follow کرتا وہ کبھی بھی وقت سے پہلے فصل نہیں ہوگا سکتا ٹھیک وقت آنے پہ وہ زمین کو سٹ کرنے کے بعد اس پھر ہائل اور یہ چیز چلانے کے بعد اس میں گنتم ڈال دیتا ہے اس کے بعد کیا سمپل اگزامپل دوسرے اگزامپل میں گھر میں ہم کانہ پکاتے ٹھیک تو وہ بھی ہم steps کو follow کرنے کے بعد پکاتے ہیں کانہ تیار کر ٹھیک ایسا نہیں ہے یہ ہمارے زندگی میں بہت پہلے سے ہیں اور اس کو محمد بن موسی الخارزمی جو ایک میتیمیٹیشن تھا اس بہت ایزی اگزامپل ٹھیک ہے یہ ہے یہ یہ ڈیلی لائب یا جنرل میں نے آپ لوگ کو ایک اگزامپل لے دیا اسی اگزامپل میں آپ کو سمجھ آئے گا کہ اصل میں ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ الگوریتم کو ہم انپوٹس دیتے ہیں انپوٹس کیا ہے یہاں پہ دیکھیں ملک شگر بنانا وارٹر آئس اور یہ یوسر ایک الگوریتم ہے ٹھیک ہے یہ ایک فنکشن ہے ہم یہ انپوٹس اسی کے اندر ڈال دیتے ہیں بنانا ملک وغیرہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ اس پہ پر فارم کرنے کے بعد کیا کرتا ہے ہمیں ریزل دیتا ہے یا آؤٹپوٹ دیتا ہے اندر بھام ملک شیئر اور جوس ٹھیک ہے تو یہ ایک مثال ہو گئی الگوریتم کی ٹھیک ہے جی اس کو میں کلیر کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا اس کے بعد میں آتا ہوں ایک مثال کے مثال کے اوپر ٹھیک آپ اسی سبجک میں اسی طرح کے الگوریتم دیکھیں گے ٹھیک ہے پھر اسی الگوریتم کا آپ لوگ ٹائم کمپلیکسٹی فائنڈ کریں گے ٹھیک ہے اس کو پھر آپ ایک اچھا سٹوڈنٹ وہ ہے کمپیوٹر سائنس کا کہ وہ کسی بھی الگوریتم کو ایمپلیمنٹ کرنا جانتا ہو ٹھیک کہ اس کو ہم پھر ایمپلیمنٹ کیسے کریں جاوہ میں اس پہ ہم کام کیسے کریں ٹھیک تو دیکھیں یہ ایک الگوریتم ہے ٹھیک اس الگوریتم میں ہم کرنا کیا چاہتے ہم چاہتے ہے کہ ہم لارجس ایلیمنٹ ان ایرے فائنڈ آؤٹ کریں پہلے تو میں آپ لوگ کو یہ بتا دوں کمپوٹر سائنس کی سٹورنٹس ان کو انیلیس آف الگوریتم سبجکٹ سیکھنے سے پہلے ان کو ڈیٹا سٹرکچر کا پتہ ہونا چاہیے ڈیٹا سٹرکچر کیا ہے ٹھیک ایسا ایک سبجکٹ ہے کمپوٹر سائنس کا جس میں ہم آپ کے کمپوٹر کے اندر یا ریم کے اندر ڈیٹا کس شیپ میں کس فارم میں سیو ہوتا ہے یہ آپ کا حاصل میں کیا ہے ڈیٹا سٹرکچر ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے ایٹا سٹرکچر is a way to store and organize data in order to facilitate access and modification ٹھیک ہے یہ is a way to store and سٹرکچر ایک طریقہ ہے is a way کمپیوٹر کے اندر یہ انسان کو یہ ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ہم ان کو دیکھ سکیں یہ کمپیوٹر اندر کرتا ہے اپنے devices کے اندر ریم کے اندر ٹھیک ہے کہ وہاں پر is a way to store and organize صرف store کرنا نہیں ہے organize کرنا بھی ہے ٹھیک ہے ترتیب دینا ہے دینی ہے چیزوں کو data آپ کے پاس numerical data numbers کے فارم پر example age پاکستان میں 60% 61% لوگ جو ہے وہ نوجوان ہیں ٹھیک ہے سارے نوجوان تو ایک age کے نہیں یہ data جو نادرہ کے پاس ہے کسی کا age 15 16 17 19 سال تک یہ سارے نوجوان ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کا data یہ numerical data age age numerical numbers میں ٹھیک پھر یہ ان نوجوان وں کے نام alphabetic data ٹھیک string data یہ اس کے بعد for example ان نوجوان کے height ٹھیک ہے inside computer جی تو array کیا ہے array بھی data structure کا ایک قسم ہے جو کہ similar data type کو save کرتا ہے similar data type کا مطلب کیا ہے آپ نے character save کرنے تو صرف character save کریں گا آپ نمبرز دینے تو یہ صرف نمبرز لے گا ایک ٹائم پہ دو چیزے یا تین چیزے تین یا max data largest element کو find کرتا ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس چار بندے ہیں اور ان کی ages میں لکھتا ہوں ایک کی age ہے 29 دوسرے کی ہے 30 تیسرے کی ہے 40 اور ایک کی age ہے 25 اس میں ہم دیکھیں largest جو element ہے وہ 40 ہے 30 29 24 اور یہ array ہے array for example یہ array کا میں نام لکھتا ہوں age age array ہے اور اس array میں total کتنے element for age of four اس کو کہتے ہیں جی یہ ہمارے پاس ایک مثال ہے اس میں کمپیوٹر کبھی بھی خود سے کام نہیں کرتا اس کو آپ نے algoritm دینا ہے اس algoritm پہ جب یہ کام کرتا ہے تو آپ کو آپ کا desire result ہے وہ آپ کو produce کرتا ہے مثال وہ کیسے کرے گا چلے دیکھتے algoritm کی steps کو ٹھیک ہے جی number first sit k equal one location equal one max equal data of one اس کا مطلب یہ ہے یہ جو میں نے part آپ لوگ کے سامنے رکھا یہ ٹھیک اس کے بعد یہ جو step ہے ٹھیک ہے یہ جو step ہے step two repeat step three and four while یہ loop ہے یہ while یہ loop ہے یہ آپ کو سمجھانی چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس یہ جو step ہے third number یہ یہ لے کے یہ تک یہ step ہے conditional statement ٹھیک ہے conditional statement max variable جو ہے وہ ہر دبہ data سے value لے گا one two three index location پہ جو value number one ہے وہ دوسرا چیک کرو ہے کہ نہیں ہے نہیں ہے آگے چیک کرو اچھا تیسرا ہے ہے اچھا ٹھیک ہے ہے تو اس کو کیا کرو اس step پہ جاؤ پانچ number اس کو write کرو display کرو result دو چار number step کیا کرتا ہے یہ بھی بڑا important ہے جب بھی ہم loop پڑھتے ہیں تو loop اسے خود سے نہیں چلتی اس کا جو initialization کا جو variable ہے ٹھیک ہے وہ increment ہوتا جا رہے k equal to k plus one k plus one step number one میں یہ one ہے two میں اس کا value ان کی value two گئی three میں step two میں two turn میں three four میں four یہ اس طرح آگے جا رہا ہے condition چیک ہو اگزیکیوٹ یہ k کی values ہیں ٹھیک k k zero k one k two k three اچھا الگورتم میں میں یہاں one لیا ہو ہے تو آپ اس کو one لے ٹھیک ہے اب three نہ لے اب one two three four ٹھیک تو k one پہ 30 ہے k two پہ 29 ہے k three پہ 40 ہے k four پہ 29 یہ ایڈریس ہے سال کے طور پہ ٹھیک ہے اچھا یہاں پر کیا ہوگا کہ three پہ maximum value 40 ہے تو یہ steps جو ہے یہ اس value کو مطلب Co ڈیو